موسیقی شرین آج جی گرو جی کو لکھا دیش ما بھگوٹی کو لکھا دیش راچی والے بحر بابا کو لکھا دیش آپ سبی کو آدیش آدیش کئی سادھکوں کا ایسا پرشنہ رہتا ہے کہ کسی منتر کو وہ کتہ بھی صد کرتے وہ صد نہیں ہوتا ہے اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ منتر کو صد کیسے کرتے خاص کر کے سابر منتر کو جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ ترٹی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ کا سابر منتر صد نہیں ہو رہا یا دیوتا آپ کو پرتیکش نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا آج میں آپ کو ایک منتر دوں گا گرو کا جب آپ گرو کا یہ منتر کسی بھی سادھنا کو کرنے سے پہلے سادھ بار پڑھیں گے اور پھر جب اپنا منتر ویدھان پورا کر لیں گے اس کے بعد سادھ بار پڑھ لیں گے تو اس سادھنا کا جو پریوگ ہے وہ پورن ہو جائے گا یعنی جو منتر صد نہیں ہو رہا ویدھان کرنے کے بعد بھی وہ منتر آپ کا صد ہو جائے گا اس کو آپ اس کے آج چلا کے دیکھ سکتے ہیں سابر منتر کی خاصیت کیا تھی سابر منتر بھگوان شنکر کے مکھ سے نکلا ہوا منتر ہے ٹھیک ہے اور ان منتروں کا کیا ہے ان کا جو شبد کا جو یوجناک شر ہے وہ بلکل بے میل ہوتا ہے مطلب کچھ بھی شبد جس کا کوئی ارط نہ ہو ایسا اٹھ پٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے سابر منتر کو جب آپ صد کرتے ہیں تو اس کا ایک وشیش طریقہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر سابر منتر میں آپ کو ہون کرنا پڑے ہر سابر منتر میں انوشتھان کرنا پڑے ٹھیک ہے نا اور کالانتر سے بہت کالو سے مطلب گو سوامی تلسی داس کے بارے میں اگر آپ لوگ نے پڑھا ہوگا تو انہوں نے بولا تھا انمیل آخر ارط نجابو مطلب انمیل آخر ارط نجابو پرکڑ پربھاو مہے ست پرابتو مطلب بھگوان شنکر کا یہ شروعات ہے یہ میل جو شبدوں کا جو ایک سنیوگ ہے یہ کبھی نشفل نہیں جاتا ہے اور ویدک منتروں کی طرح اس میں پہلے دکھچہ پھر پورچرن پھر انوشتھان نیاس مدرہ اتنا بھی نہیں کرنا ہوتا ہے بس کیا دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ منتر جس طریقے سے آپ کو آپ کے گرو یا جس نے بھی آپ کو دیا وہ آپ کا گرو ہو جاتا ہے تو اس نے جیسا دیا اسی بھاشا میں آپ پڑھو اس میں کوئی بھی سدھار نہ کرو اگر آپ کا سابر منتر نہیں سدھ ہو رہا ہے تو اس کا ایک کارن یہ ہوگا کہ آپ نے شاید منتروں کو غلط سنا یا آپ اس میں سدھار کر کے خود سے پڑھ رہا ہے سابر منتر کو گرو مکھ سے سن لینا بہت اچھا رہا ہے تو سپشت ہو جاتا ہے شبط اور ہزار لاک کی سنکھیا میں اگر آپ کو بولا جاتا ہے سابر منتر کر لیجئے یہ سدھ ہو جاگا اس کا مطلب جس نے بھی آپ کو یہ ویدھان بتایا وہ غلط بتایا سابر منتر کبھی بھی کم شبدوں میں سدھ ہونے والا منتر ہوتا ہے جلدی سدھ کرنے کا کیا اپائے ہے ایک تو اگر ہولی دیوالی یا پھر آم آوستیہ شیوراتری اس کے بعد گرہن کال اور آم جو راتری ہوتی ہے اس میں بارہ سے تین بجے تک اگر آپ اس کو جبتے ہیں وہ جو تین گھنٹے اچھا سابر منتر کا کیا ہے جب آپ جاپ کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ منتر یاد ہونا چاہیے اور جب بھی ایک بار آپ نے جیسے نو دن کا ویدہ نے اس کو کر لیا اس کے بعد جب بھی کوئی ویشیش کال آئے جیسے دیپاولی آئے ہو لیا آئے اس سمیہ ہی آپ کو اس کو پھر صدھ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو دو صدھانت سابر منتر کا ایک ہے جب آپ سابر منتر شروع کرتے ہیں تو گرو کا دھیان کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ گنپتی کا دھیان کرنا چاہیے اس کے علاوہ سابر منتر کا کوئی ویدھان نہیں ہوتا تو ابھی جو میں منتر آپ کو دوں گا یہ گرو گنپتی کو ہی پرسند کرنے والا منتر ٹھیک ہے سابر منتر جلدی ان جگہ پہ منتر صد ہوتا ہے اور اگر بھے لگے تو گرو کے سابر منتر کو صد کرنا جائے یا کوئی سادھا منتر ہو تو سات میں لکھے جائے ٹھیک ہے نا ہر دیوتہ کا الگ الگ فول سند دھوپ دھوپ تک اور جو نوید ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اور جب بھی آپ سابر منتر کریں تو اس میں تین چار ہی فول کا پریوگ ہوگا آگ کنیر 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 لال گیندہ بیل پتر بیل ون فل بوندی کا لڈو بیسن کا کچھ کچھ سامان پوہ سندور دھوپ دیپ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کی مکھے روپ سے سابر منتر کو صد کرنے میں پریوگ ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو جب آپ جان لیتے ہیں اس کے بعد آپ سابر منتر صد کرنا چاہیے اور یہ سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں سابر منتر کا آپ کوئی بھی سادھنا اٹھائیں یہ سب چیزیں اگر ہیں سابر منتر کی سادھنا کر رہے تو پانچ بار سادھنا کی شروعات اور انتھ میں مطلب ہر روز جیزے اگر سات دن کا ویدان ہے تو ہر روز سادھنا کی شروعات میں پانچ بار انتھ میں پانچ بار کریں اور کسی دیوی کا ویدان ہے تو اس کو سات بار کریں اور اگر کسی سات نہ کر سام بول گے کیا ہے منتر ہے گرو سٹ گرو سٹ گرو ہے ویر گرو ساح سمرو بڑی بھانت سیگی تیرون بن کہوں من ناو کرتار سکل گرو کو ہر بھجے گھٹا پکر اٹ جاگ چیت سمہار شری پرم ہنچ پھر سے سنی تیسری بار سنی گرو سٹ گرو سٹ گرو ہے ویر گرو سا سم مرو بڑی بھانت سیگی ٹور بن کہوں من ناو کرتار سکل گرو کو ہر بھجے گھٹا پکر اٹ جاگ چیت سمہار شری پرم ہنچ سابر منتر جو ہوتا دھنی سہی یو جن پہ کام کرتا دھنی آپ کو سہی آنی چاہیے سکھاتا ہوں جیسے آسان بندھن دشا بندھن شریر بندھن ینتر بنانا منتر پڑھنا حون کرنا بھائرف جی سیوہ کرنا یہ سب ہم کو سکھاتے ہیں جن کو میرا لکھا ہو الیک پڑھنا یا آگ آمی کار اکرم جانا وہ www.gortantra اس پڑھا جا سکتا ہے ڈائریکٹ ڈوآت کرنے کے لئے call me for app download کیجئے میرے route run 38 cm for up search کریں تو میرے profile میں لیک اس کے علاوہ میرے وات سپ نمبر